سات اکٹوبر دوہزار تیس کو جب حماس نے اسرائیل پر زمین آسمان اور سمندر سے حملہ کیا تھا تو اس وقت اسرائیل کے پی ایم بینجمن نتنیاہو نے کہا تھا کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے نرک کا دروازہ کھول دیا ہے جس کا انجام حماس کو بھگتنا ہی ہوگا اور تب اسرائیل نے قسم کھائی تھی کہ وہ حماس کو مٹا کر ہی مانے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا گازہ ایک ویران کھنڈھر میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس سب کے بیچ حماس کو بچانے کے لیے لیبنان کا ہجبولہ بھی اتری اسرائیل پر لگاتار بمباری کر رہا تھا لیکن آئی ڈی ایف سبر کا گھوٹ پی کر صرف اس کے حملوں کا جواب دے رہی تھی لیکن آب اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں بھیشن حملے کیے ہیں جن میں سیکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور ہجبولہ کے پیچ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اور اسرائیلی سینہ اور ہجبولہ ایک دوسرے پر بھیشن پلٹوار کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں ہجبولہ نے آئی ڈی ایف کو دہلا کر رکھ دیا ہے دراصل ہجبولہ نے 26 ستمبر 2024 کو اتری اسرائیل پر دو بہت بڑے حملے کیے ہجبولہ نے اتری اسرائیل پر دو حملوں میں ایک ہی بار میں 130 راکٹ فائر کر دیئے ہجبولہ کے مطابق 26 ستمبر کی دوپہر کو اس نے کیریٹ میٹسکین پر راکٹوں کا پہلا جتھا فائر کیا اس کے بعد اتری ہائیفہ میں رافیل ایڈوانز ڈیفنس سسٹم ملیٹری انڈسٹری کامپلیکس پر تابڑ توڑ راکٹ برسائے ہجبولہ کے مطابق اس کے بعد کیریٹ شمونہ سیٹلمنٹ میں اس نے فالک ٹو ٹائپ راکٹوں کا زبردست حملہ کیا اور جب ہجبولہ کے ان حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیلی فائٹر جیٹس میدان میں اترے تو ہجبولہ کے لڑاکوں نے انہیں بھی خدیر دیا ہجبولہ کے مطابق بھومدی ساغر کی طرف سے آدلون کی طرف آئیڈی ایف کے دو جیٹس آ رہے تھے تب ہجبولہ نے ان کے اوپر بھی مسائل داگی جس کی وجہ سے انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور اس حملے کے بعد آئیڈی ایف کی نوردن کمانڈ کے دارو بیس اور امیاد بیس پر بھی ہجبولہ نے راکٹوں کا جتھا فائر کیا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر آئیڈی ایف کی 91 ڈیویزن کی ریزر و بریگیٹ ٹھہری ہوئی ہے وہیں آئیہود میں ہجبولہ نے قریب پچاس راکٹ اور گولہ بارود فائر کیا ہے یہاں تک کہ شیمشن بیس پر بھی ہجبولہ نے کئی گھا تک ڈرونز سے حملہ کیا ہجبولہ کے مطابق یہ ڈرون حملہ آئیڈی ایف کے ادھکاریوں اور جوانوں کی پوزیشن پر ہوا ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے صفات اور قریب اٹا پر بھی 80 اور 50 راکٹ دا گئے ہیں اس کے بعد مشہر بیس پر راکٹوں کا جتھا فائر کیا گیا اس سب کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی سینہ نے ہجبولہ کو ایک بار پھر ایک بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے دراصل لیبنان کی راجدھانی بیرود کے دکشن اپنگریے علاقے میں آئیڈی اف نے ایک بڑی ائر سٹرائک کی ہے جس میں ہجبولہ کی ڈرون فورس کے مکھیا محمد سرور مارا گیا ہے آئیڈی اف کا کہنا ہے کہ سرور ہجبولہ کی ڈرون کروز اور ایریل ڈیفنس کا جمعہ سنبھالتا تھا اور اس کی اگوائی میں اسرائیل پر کئی ہوایی حملے ہوئے تھے وہیں سرور کی بات کریں تو اس نے 1980 کے دشک میں ہجبولہ کو جوائن کیا تھا اور وہ رادوان فورس کی عزیز یونٹ میں تھا یہاں تک کہ وہ یمن کے ہوتی کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا تھا موسیقی موسیقی